السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک حدیث پاک ہے شاید کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بات کوئی نبی ہوتا اگر میرے بات کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا تو اس پر اہل تشریف زاکر نے کہا کہ تمہارے جو ہیں نبی پاک کے بعد نبوت کے قائل ہیں تمہارے اصلاف صحابہ پر تنقید کرتے ہوئے اس نے کہا اس نے کہا کہ تمہارے تو نبی کے بعد نبی بنانے کے چکر میں پھرتے تھے ہم تو نبی کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتے اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ صحابہ اکرام ختم نبوت کو نہیں مانتے تھے اور تمہارے ہی اصلاف تھے وہ ہی کہتے تھے کہ حضرت عمر نبی پاک کے بعد حضرت عمر نبی ہوتے اب اکل کے اندھے ایسی بات نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدیث پاک میں جملہ جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کر صحابہ کے تاثب میں اور اہل سنت کے تاثب میں کس حد تک گزر جاتا ہے تو جملے کو دیکھ اگر کوئی نبی ہوتا ہوگا بھی نہیں ہے بھی نہیں ہو نہیں سکتا تو انا خاتم النبیین لا نبی عبادی تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی اہمیت بتاتے ہوئے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا ہوتا ہو نہیں سکتا ہوتا تو حضرت عمر ہوتا تو اس میں جملہ میں ایک ادنا سا علماء کا خادم ہوں میں بھی اس حدیث پاک کو سمجھ رہا ہوں کہ آقا کریم علیہ السلام کا فرمانے کا مطلب کیا ہے اور تو اتنا تعصف کی بھیٹ جڑ گیا کہ تو نے نہ دیکھا تیری زبانی کہ میں مومن ہوں مومن ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو صحابہ جیسے مونوں پر انگلی کھڑی کرے ایسا ہو ہی نہیں سکتا اگر ان پر انگلی کھڑی کرے گا تو یہ انگلی جو ہے آقا کریم علیہ السلام کی طرف کھڑی ہوگی کیونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد ہیں شاگرد کو جب برا کہا جاتا ہے تو اس میں استاد بھی زد میں آتا ہے جیسے آج کہتے ہیں جیسے تو ایسا تیرا استاد تو یہ بھی ایسے ہیں اللہ پاک تجھے ہدایت دے اور کسی کے تعصب میں ہم تو تمہارے تعصب میں ہم اہلِ بیدِ ادھار کو برا نہیں کہتے کیونکہ ہمارے وہ ایمان کا حصہ ہیں ہماری نماز نماز نہیں ہوتی جب تک کہ ہم محمد وآل محمد پر تلود نہ بھیجیں ہماری تو نماز ہی نہ مکمل ہے ان کے بغیر تو ہم تمہارے تعصب میں ان کو برا کہیں نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا ایسا ہو ہی نہیں سکتا وہ مومن ہی نہیں جو اہلِ بیدِ ادھار کی طرف انگلی کھڑی کرے یہ ایسے ہے آسمان کی طرف تھکے اور تھوک اس کے موں میں گرے گی اس کا موں اپنا گندہ ہوگا نہ کہ اہلِ بیدِ ادھار پر کوئی ہر جائے گی اللہ پاک ہمیں صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہ مجمعین و اہلِ بیدِ ادھار کی قدر اور منزلت کو سمجھنے اور ان کے پیسے ان کے نقصے خدم پر چلنے کی توفیق عطا ردوان اللہ چیز پریوک ملکی 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 ہیں موسیقی